ایک بار کی بات ہے ایک راج میں ایک راجہ راجے کرتا تھا وہاں کا منطری بہت ہی پرکھر بدھی والا تھا وہاں منطری ہمیشہ ہی کہا کرتا تھا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے ایک دن راجہ اور منطری کے ویج کسی بات کو لے کر چرجہ چل رہی تھی اور راجہ اپنی تلوار کو اپنے ہاں سے صاف کر رہے تھے تب ہی ان کی تلوار ان کے ہاں سے چھوٹ کر گر جاتی ہے اور ان کے پیر پر گرتی ہے تو ان کی پیر کی انگلی کر جاتی ہے تب ہی راجہ گھبرا گئے اور منطری کہتا ہے مہاراج آپ چندہ مت کرو جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس پہ راجہ کہتا ہے کہ میرے دوپیر کی انگلی کٹ گئی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اب میری انگلی کٹ جانے پر بھی کیا اچھا ہے اس میں بھی کیا اچھا ہے تب ہی منطری پھر سے کہتا ہے کہ ہاں راجہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہی ہوتا ہے راجہ کو بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنے سپائیوں کو بلاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ منطری کو کار آواز میں ڈال دے اس پہ بھی منطری کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے وہ چپ چاپ کھڑے ہوتے ہیں اور بلکہ منطری تو خوشی خوشی جیل کھانے میں چلا گیا جیل کھانے میں جاتے وقت بھی منطری یہی کہتا ہے کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے یہاں شب دیکھ کر راجہ کو بہت ہی آشری ہوا اور سوچتا ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے موکھ لوگ ہیں جو جیل جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اپنے کے کچھ سمیں کے بعد راجہ ایک دن سکار کے لئے اپنے سپاہیوں کے ساتھ ون کو گئے وہاں پر سکار کرتے کرتے اس سے ایک ہیرن دکھائی دیا جس کا پیچھا کرتے کرتے راجہ بہت آگے نکل گیا اور سپاہی پیچھے چھوٹ گئے راجہ ہیرن کو تو پکر نہیں سکا بٹ اس گھرے جنگل میں اپنا راستہ بھول گیا جب راجہ کو یہ محسوس ہوا کہ وہاں راستہ بھٹک گیا ہے تو وہ اپنا راستہ کھوچتے ہوا ادھر ادھر بھٹکنے لگا راجہ اپنا راستہ کھوچ ہی رہا تھا تب ہی ادھر ادھر سے کچھ لوگوں نے آ کر اسے گھیر لیا وہاں جنگل راجہ کی اگیا سے بہت دور تھا اس لئے وہاں کی لوگ راجہ کو پہچانتے نہیں تھے وہاں سب جنگلی لوگ مل کر راجہ کو بندی بنا لیے اور اس کی بلی دینے کے لیے تیار ہو گئے وہ جنگلی لوگ بہت پہلے سے ہی ایک انسان کی کھوچ کر رہے تھے جس کی وہ بلی دینا چاہتے تھے سبھی جنگلی لوگوں نے راجہ کو ایک پیڑ سے بان دیا راجہ نے بہت ساری میندیں کی کہ اسے چھوڑ دیا جائیں بھر راجہ ہے پر ان لوگوں نے اس کی ایک بھی بات نہ سنی اور بلی دینے کی تیاری کی جانے لگے دھول نگارے بجنے لگے راجہ کو نئے وستر پہنائے گئے کھلو کی مالا بھی پہنائی گئی اور اس کو او سے ساند پر لے کر گئے جہاں پر اس کو بلی دینے تھی راجہ کی بلی دینے ہی والے تھے کہ وہاں کے سردار کی نجر راجہ کی کٹی انگلی پر پڑی کٹی انگلی دیکھتے ہی سردار نے دھول نگارے بجانے بند کروا دیے اور راجہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کے پیر کے انگلی کٹی ہے اس لئے ہم اس کی بلی نہیں دے سکتے ہیں راجہ بہت ہی پرسند ہوا اور اپنے منتری کی باتوں کو یار کرنے لگا کہ جو اس نے کہا تھا وہ سچ ہوا آج اس کی راجہ اپنے محل کو چل دیا اور وہاں پاؤنس کر منتری کو کاراواز سے نکال کر اس سے معافی مانگی اور اس سے کہا کہ راجہ نے منتری سے کہا کہ آج میں جیویت ہوں تو صرف اس گٹی عمری کی وجہ سے اگر میری عمری نہ گٹی ہوتی تو میں آج جیویت ہی نہیں ہوتا لیکن تمہارے ایکار کھانے میں رہنے کا اس میں کیا اچھا ہوا جنا یہ بتاؤ تو منتری کہتا ہے کہ ہاں اس میں اچھا یہ ہوا کہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا کیونکہ میں ہمیسہ آپ کے ساتھ ہی رہتا تھا تو جائیسی بات ہے کہ آپ کے ساتھ میں ون کو بھی گیا ہوتا اور وہاں پر مجھے بھی آپ کے ساتھ قبیلے والے پکڑ لیتے اور جب آپ کی پیر کی انگلی ہونے کٹی ریکھی تو آپ کو چھوڑ دیا اور چرور وہ مجھے پکڑ لیتے اور میری بلی دے لیتے تو اس لئے میں کاراواس میں تھا تو اس میں یہی اچھا ہے کہ آج میں کاراواس میں لینے کی وجہ سے میں بھی آج آپ کے سامنے جیویت کھڑا ہوں تو دوستوں اس گھٹنا سے ہمیں یہاں سمجھ لینا چاہیے کہ کئی بار ہماری لائف میں ایسے باتیں ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہمیں بری لگتی ہیں دکھ کر تو دوستوں اس گھٹنا سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ کئی بار ہماری لائف میں ایسے باتیں ہو جاتی ہیں جو اس وقت ہمیں بری لگتی ہیں دکھ ہی کرتے ہیں لیکن آگر چاڑ کر ہمیں معلوم پڑھتا ہے کہ وہ ہمارے لئے اچھے کے لئے ہوئی تھی تو لائف کو انجوائی کریے ہمیسا خود سرئیے اپنے مسکان اپنے چہرے پر ہمیسا بھرکرار رکھئے تو چلتی ہوں اور پھر لے کر آؤں گی ایک نئی ویڈیو تو میرا چینل سبسکرائب کریے ویڈیو پر آئی کریے تینکیو